بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزمیت کرتو آپ سب خیریت سے ہوں گے علیکم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آج ہمیں کو نیو ریسیبی کے ساتھ آئے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں مزدار آلو کے پکوڑے اور اسی کے ساتھ میں نے ہری چٹنی بنائی ہے یہ دونوں ریسیبی بہت ہی مزد اور بہت آسان طریقے سے بنائی ہیں اگر رمضان آ رہا ہے تو یہ ریسیبی آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو ریسیبی کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ یہ چٹنی بنائی کی کس طرح ایک پورے مہینی کے لئے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ریسیبی کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکرپ نہیں کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جن جس نے چینل کو سبسرائب نہیں کیا پلیز چل دیسے جائیے چینل کو سبسرائب کر لیجئے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ دو ادھر بڑے سائز کے آلو لے لی ہیں آلو کا سائز آپ نے تھوڑا سا بڑا رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کٹر کے مدد سے اس طرح سے آلو کو لمبائی کی شیپ میں کاٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ چھوڑی کے مدد سے بھی کاٹ سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا بارے ہی کٹے اس کے بعد میں نے پانی لے لیا ہے ایک باول میں نہ بہت زیادہ تھنڈا ہو نہ ہی پانی بہت زیادہ گرم ہو روم ٹائمبریچر پانی لیا ہے یہ سارے آلو میں نے اس میں ڈال کے قریباً دس منٹ کے لیے رکھ دی ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کپڑا لے لینا ہے کپڑے میں اب آپ نے ایک ایک آلو کر کے اس طرح سے الگ الگ رکھ دینا ہے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے اس کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے آلو کو آپ نے بلکل خوشک کر لینا ہے جی تو یہ میں نے اس طرح سے رکھ دیئے ہیں اور میں تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دوں گے اور چھوڑنے کے بعد پھر ہم اس کا جو سائیڈ ہے اس کو چینج کر لیں گے آپ یہ ململ کے کپڑے میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی لگے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا سائیڈ چینج کرتی جا رہی ہوں اور اب آپ نے ایک رومال لے لینا ہے یہ آپ کے پاس اگر ٹیشو بھی پڑھایا ہے اس کو اوپر سے اس طرح آپ نے گھوماتے ہوئے اس آلو کو خوشک کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ ان کو بلکل لائٹ سا فرائی کر کے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے جی تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ خوشک ہو گئے ہیں بلکل آپ نے اس کو خوشک رکھنا ہے میں آپ کو بار بار بتاتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ لیتی ہیں دوسری طرح ہم جو بیسن کا مکچر ہے وہ تیار کر لیتی ہیں باؤل لے لینا ہے تقریباً باؤل میں میں ڈیڑھ کپ کے قریب بیسن ڈا رہی ہوں بیسن کو آپ نے چھان لینا ہے اس کے بعد میں اس میں اس کو کرسپی کرنے کے لیے اس میں ایڈ کروں گی تقریباً تین کھانے کے چمس سوجی اگر آپ کے پاس سوجی نہیں ہے تو آپ اس میں چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاول کے آٹے کے ساتھ بھی یہ بہت ہی اچھے بنیں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سوجی اور بیسن دونوں کو آپ نے چان لینا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں زیرہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آدھی چمچ کھانے کی ہم اس میں ڈال دوں گی ہلدی ٹھیک ہے بہت کم تھوڑی سے اپنے ہلدی ڈالنی ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں کسی بھی لال مرچ اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سے اجوائن پڑی ہوئی تھی اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو مسل کی وہ ایڈ کر دینی ہے اور اجوائن بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے اجوائن اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے برابر ڈالنا ہے کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں تقریباً آدھا کھانے کا چمچ اس میں شامل کروں گی یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے بہت زیادہ پتلا بھی آپ نے نہیں بنانا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں بنانا پانی ایک ساتھ آپ نے دھر سارا نہیں ڈال دینا اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک پیسٹ تیار ہو گیا ہے آپ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہرہ دنیا ہرہ دنیا ڈالنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو مکس کروں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا اس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے جی تو اب میں اس میں شامل کر دوں گی اوئل اوئل تقریباً دو کھانے کے چمچ میں اس میں ڈال دوں گی اوئل ڈالنے سے جو آپ کے پکوڑے ہوں گے چپس آپ کہہ دیں یا پکوڑے اس میں ایک شائن آ جائے گا جی تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں اب آپ نے آلو کو اس بیسن کے مچے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے آئل میں شامل کر دینا ہے آئل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لئے یہ رکھ دیا تھا بلکل میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو گرم کرنا اب یہ دیکھتے ہیں ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ اگر اس کی فلیم ہائی کریں گے تو یہ اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندر سے آلو کچھے رہ جائیں گے ایک اور بات آپ نے ایک ایک آلو کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ اپنے دھیر سرے آلو اس میں نہیں ڈالنے اب یہاں پہ آپ نے چمچ بلکل بھی نہیں چلائنا جیسے ہی یہ فرائی ہوتے جائیں گے تو یہ خود با خود اوپر آ جائیں گے جی تو اس طرح سے میں نے چار سے پان ڈال دیے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ فرائی ہو رہے ہیں یہ خود با خود اوپر آتے جا رہے ہیں اب آپ نے چمچ کی مدد سے یا سپائیڈر کی مدد سے اس کو بلکل اس کا سائیڈ چینج کر دینا ہے ایک طرف ہمارے چپس آیار ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم چلتے ہیں چٹنے کے لئے چٹنے بنا لیتے ہیں یہ تمام چیزیں میرے پر سپڑی ہیں یہ زیرہ ہے نمک ہے کالا نمک ہے لال مش پاوڈر ہے تو اسے لیسن کے جمعے ہیں اور ثابت دھنیا ہے اوڈینہ اور دھنیا میں نے اس میں جال ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو اس میں آپ گرینڈ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد پر ہاں آپ نے تھوڑا سی اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے کالا نمک بھی میں اس میں شامل کر رہی ہیں ساتھ میں زیرہ ہے اور دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ میں نے فریش لے لیا ہے تھوڑا سا میں اس میں لیمو کا رسٹ ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال گی اس کو میں بلینڈ کر لیتی ہوں جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چٹنی بلکل تیار ہوگی ہے دوسری طرف ہمارے پکوڑے بھی تیار ہوگی ہیں پلیٹ میں میں نے سرف کر دی ہے یہ اس کی فائنل لکھ ہے اس چٹنی کو آپ تقریباً ایک مہینی کے لیے سیف کر سکتے ہیں اس میں لیمو کا رسٹ پڑا ہوئے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک پکوڑا لے کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس جو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیدی اجازت دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ